بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کی فضل کا ارمبر کر کے تھا حاضر ہیں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بنائیں گے آج ہم دودھ کی سوئیاں لیکن بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے تو کرتے ہیں سٹارٹ آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پین میں ڈال لی ہے کوکنگ آئل شامل کریں گے ایک سے دو چمچ آئل میں ہم نے ان کو ہلکا سا روست کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل تھوڑا سا کوکنگ آئل ایک سے دو چمچ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو لو فلیم پہ ہم نے اس کو ہلکا سا روست کرنا ہے ساتھ میں ہم اس کے لائچی کے دانیں شامل کر دیتے ہیں خوشبو کے لیے ہلکا سا اس کو روست کر کے تو اس میں شامل کریں گے ہم ملک ہلکا سا یہ روست ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت ہی پیارا اور گولڈرن سا کلر اس کا آ گیا ہے شامل کرتے ہیں اس میں دودھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو دودھ شامل کریں گے اس میں اس کو اب ہم نے بالانے تک اس کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے ساتھ ہی اس کی کیرمل کی تیاری ہم کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیرمل بناتے ہیں ایک پین لے لیں فلیم آن کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ کے حساب سے اور جتنے حساب سے آپ نے چینی استعمال کرنی ہے میں پانس سے چھ چمچ چینی استعمال کروں گی بالکل لو فلیم میں ہم نے اس کو ہلکا ہلکا ہم نے اس کو کیریمل میں ہم نے لے کیا آنا ہے ایسے ہی اس کو ملٹ کریں گے چکر وادو میں آپ کو ساتھ ساتھ چمچہ اپنے سلسل چلاتے جانا ہے اس کا ملٹ ہونا چینی کا سٹارٹ ہو گیا ہے آہستہ آہستہ اس نے بہت ہی پیارا سا کلر اس نے لے آ رہا ہے ملٹ ہو کے تو اس میں سلسل چمچ چلاتے جائیں قریبا آدھے سے زیادہ چینی ملٹ ہو گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی ہم نے اس کو پانچ منٹ تک مزید ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ یہ جتنی بھی چینی ہے وہ ملٹ ہو جائے اور ایک کیریمل سا کلر وہ اس میں سامنے آ جائے گا سوئیوں میں آ گیا ہے اس کی فلیم ہم ابھی آف کریں گے تھوڑی دیر کے لیے چینی کو اس طرح ملٹ کرنے کا مصدر صرف یہ ہی ہے کہ جتنا خوبصورت کلر اس کا آئے گا ٹیکسٹر کا اتنا ہی خوبصورت کلر آپ کی سوئیوں کا آئے گا اب یہ تقریبا ریڈی ہو گیا ہے اس کو میں نے بہت ہی احتیاط سے دودھ میں اس کو شامل کرنے اس لئے میں نے اس کی فلیم آف کر لی تھی تو شامل کرتے ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کہ آپ یہ اس میں شامل کریں گے تو ایک ببل سے اوپر آئیں گے تو آپ نے اس میں ہم سلسل چمچھلاتے جانے اور یہ دیکھیں اب ہم اس کو ایسے ہی مکس کرتے جائیں گے اور اچھی طرح اس کو ہم نیپکان آئے دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اس کا آ گیا ہے اس میں یوں کا شامل کریں گے فوڑے سے اس میں نٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیم آن کرتے ہیں اب ہم اس کی اور اس کو کوک کرتے ہیں یہ تقریباً دو آس منٹ تک ہم نے اس کو مزید اچھے سیپکان آئے ریٹی ہیں جی ماشاءاللہ آج کی ریسپی کی سوئیاں اور بہت بھی مزیدار اور خوشبودار لگنی ہے سرپ کرتے ہیں اب ان کو ایک برطن میں ہم ماشاءاللہ الحمدللہ جی ریڈی ہے ہماری آج کی کریمل سوئیاں تھوڑا سا ان کو وارنشنگ کرتے ہیں اوٹی اوٹی کے ساتھ اور امید ہے آج کی ریسپی آپ کو ساندھائی ہوگی اسی طرح نئی نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اور کوشش کریں گے کم سے کم بجڈ میں آپ کو بننے والی چیز بتائیں تو دعاوں میں یاد رکھیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خاضر ہوں گے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ